ٹوٹل نیوز بلگت راجنیتی میں امیدواروں کی زمینی حقیقت کیا ہے آپ کے اپنے کارکرم ریس 2019 میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس پارٹی کا کونس امیدوار اپنے دل میں کتنا مضبوط ہے اور کتنا کمزور دعویدار ہے شیطر میں پکڑ کیسی ہے لوگوں میں چھوی کیسی ہے ہریوہ ویدان صبح کی اس ریس میں آپ کے بیچ ٹکٹ کی دعویداری کر رہی نیتا کی ریس کیسی ہے شروعات کرتے ہیں ریس 2019 کی تو ریس 2019 خاص کارکرم آپ کے لیے اور آج ہم بتائیں گے آپ کو حدین ویدان صبح میں اس سمیں کیا دعویداری ہے سمبابیت امیدوار کون کون سے ہیں ایری چوٹی کا زور کون کون مدار آئے فینار سیدھا رکھ کرتے ہیں ہم آجتے بہت سواگت آپ کا بھی بہت خاص ذمہ داری آپ پر ہمیشہ رہتی ہے آج ہتین ویدان صبح کا آکڑا آپ کے پاس جس کی کاؤنٹنگ آپ پہنچائیں گے ہمیں درشکو تک بلکل پوچھا اگر بات کریں ہتین ویدان صبح شیطراج پہنچے ہیں اور یہاں پر جب پہنچے تو کچھ نام پارٹیوں سے ہم نے لیے اور صاحب طور پر ہوتا ہے کہ پارٹی میں کچھ نام ہوتے ہیں جو چرچہ میں رہتے ہیں کہ یہ امیدوار بن سکتے ہیں ہمارے آنے والے ویدھائک ہو سکتے ہیں تو اسی کو لے کر جنتہ امیدواری کے طور پر انہوں نے اپنا چناؤ کیا ہے جنتہ نے ان ڈیبو میں اپنی رائے قید کی ہے ان ڈیبو میں بتایا ہے کہ کون سی پارٹی کا کون سا سنبھاوت امیدوار ہو سکتا ہے یہ ڈیبو جو آپ کو پوجہ دکھ رہے ہیں اس میں صاحب طور پر یہ استھتیا ہے کہ سمبھاوت امیدوار کے طور پر پارٹی میں کون سا نام سب سے آگے چل رہا ہے کون سا نام سب سے پیچھے چل رہا ہے اس بات کو لے کر جب کچھ ناموں کو لیا ہم نے راجنیتک جو جانکار ہے ان سے نام لیا جو پھر اس کو لے کر جنتہ کے بیچ پہنچے جنتہ اس جاننے کو ہش کی کہ آخر جو نام یہ ہم بتا رہے ہیں جو یہ چرچہ میں چل رہے ہیں یہ کتنے پرابی ہیں کتنا امیدوار کے طور پر آپ کے لیے ٹھیک رہیں گے تو جنتہ نے ووٹ دیا ہے ان ڈیبو میں وہ ساری استھتیاں قید ہیں تھوڑی دیر میں کاؤنٹنگ شروع گی اس کے بعد استھتیاں ساف ہونے لگیں گی کون سی پارٹی میں کون سا پرابل امیدوار سمبھاویت امیدوار کے طور پر سامنے آتا ہے تو کاؤنٹنگ کے شروعات ہم کریں گے کاؤنٹنگ کے شروعات کی جائے اس کے بعد استھتیاں دھیرے دھیرے کئی نہ کئی سامنے آنے لگیں گی بلکل یہ ہمارا کاؤنٹنگ سینٹر اور ہمیشہ کی طرح ہمارا سروے سب سے سٹیک سب سے وشوسنی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا سروے سب سے خاص رہتا ہے ہمارے درشکوں کے لیے سمبھاویت امیدواروں کے ناموں پر موہر لگائی جنتا نے اور وہ آکڑے آپ کے سامنے رکھیں گے کاؤنٹنگ کے شروعات ہو چکی ہے اور یہ تصویریں کاؤنٹنگ سینٹر کی اور چلیے شروعات کرتے ہیں ریز دوہزار انیس کے اس خاص پیشکش کی آج ہتین ویدان سبا کی باری ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں خاص پانل جڑ گیا ہمارے ساتھ بہت بہت سواگت آپ کا پانی پت سے ورشت پترکار ویندر سونی صاحب آپ کا سواگت دیویندر کتھوریا جڑ گئے ہیں پانی پت سے ہمارے بیرو چیف اور ہمارے انپوٹ ہیٹ سجید جی آپ کا بہت بہت سواگت لیکن اس سے پہلے کہ ہم دسکشن کریں ایک بار تصویر دیکھ لیتے ہیں اپنے سروے کی دوہزار انیس کے لیے سب ہی امیدوار تیار ہیں ایڈی چوٹی کا زور بھی لگ رہا ہے اور ٹوٹل ٹی وی بھی اپنے چناوی ابھیان پر نکل پڑا ہے اپنے اس خاص کارکروں میں ہم سلسلے وار ویدان سبا پہنچ رہے ہیں لوگوں سے سمبھاویت امیدواروں پر ان کی رائے جانتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارا سروے نشپکش ہے وشفسنی ہے آج باری ہتین ویدان سبا کی ساتھی آگامی ویدان سبا چناو میں اپنی جیت کی امیدوں کو بھی بڑھانے کا کام کیا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ ویدان سبا چناو میں حالات لوگ سبا چناو سے تھوڑے الگ ہوتے ہیں اور انہی چناو کو لے کر بسات بچھائی جا چکی ہے اور سب کی نظر ٹکٹو کے بٹوارے اور امیدواروں کے ناموں پر ٹک گئی ہے ابھی چناو میں وقت ہے تو لوگ پورٹ کس پارٹی کو دیں اس کی چرچہ نہیں کر رہے بلکہ کون امیدوار ہوگا کون سی پارٹی کسے ٹکٹ دے رہی ہے اس پر چرچہ کر رہے ہیں اور اسی چرچہ کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے ٹوٹل ٹی وی نے ایک سروے کے ذریعے اور اس سروے میں ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم ہر ویدان سبا تک پہنچ رہی ہے اور اسے سلسلے میں آج باری ہے ہتین ویدان سبا کی جہاں سے موجودہ ویدائک ہیں کہہر سنگ راوت جو این ایلوں سے چناو لڑ کر ویدائک بنے تھے لیکن اب بی جے پی میں شامل ہو چکے ہیں اور اب بی جے پی کی ٹکٹ پر چناو لڑنے کی چرچہ ہے وہیں ٹکٹ کی چرچہوں کے بیچ ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم بھی کچھ ناموں کو لے کر لوگوں کے بیچ پہنچی جو ہمیں ملے تھے سماج کے ان لوگوں سے جو ساماجک اور راجنیتک روپ سے سکری ہوں بتا دیں کہ ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم نے پورا سروے 12 اگست یعنی کی ایک دن میں کیا ہے ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم ہتین ویدان سبا چھیتر میں 30 علاقوں میں پہنچی سروے کے دوران لوگوں نے امیدواروں کے نام پر اپنی رائے بتانے کے ساتھ ساتھ اپنی وہ سمیسیائیں بھی بتائیں جن سے ان کا روز سامنا ہوتا ہے سروے میں ٹوٹل ٹی وی کی ٹیم نے حتین ویدان سبا کے قضبائی علاقوں گاؤں میں پہنچ کا بڑی سنکھیا میں لوگوں سے رائے لی اب تک ٹوٹل ٹی وی کے سروے کی سب سے زیادہ خاص بات یہ رہی ہے کہ ہمارے سروے حقیقت و نتیجوں کے بہت قریب رہے ہیں جس کے پیچھے سروے ٹیم کی محنت اور صحیح نیت کا بڑا یوگدان ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹوٹل ٹی وی پر لوگوں کا وشواس دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے الیکشن ڈیسک ٹوٹل نیوز اور یقین جانیے آپ کا بھروسہ ہمارا دم ہے ہماری طاقت ہے اور اس بار ہماری کارکرم دوہزار انیس ریس میں حتین ویدان سبا ہم پہنچے لیکن اس سے پہلے کہ چرچہ شروع کریں آپ کو ملواتے ہیں آپ کو حتین الکے کے سمبھاویت امیدواروں سے آئے جانتے ہیں کہ ان کی راجنیتک سماجیک حیثیت کیا ہے کس امیدوار میں کیا خاصیت ہے اور کیسا ہے ان کا راجنیتک سفر ہریانہ میں چناؤں کے لیے سیاسی زمین تیار ہو چکی ہے سبے سیاسی پارٹیوں نے اپنے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں جیت قدم بھرنے کے لیے نئے پرانے سبھی سیاست دان میدان میں تال دھوکنے کو بیتاب ہے لیکن سوبے کی چودرہ ہٹ کسے ملے گی اس سوال سے پہلے سب سے بڑا سوال ٹکٹ کی ماتھا پچی کا ہے کس سیٹ سے کسے ملے گا ٹکٹ کون ہوگا سوبے کی مکھیا کا بھاگ کے ودا تھا یہ جاننے کے لیے ٹوٹل نیوز کی ٹیم ٹٹول رہی ہے ہریانہ کی آوام کی نفس کون کے سیٹ سے کتنا آگے ہے ٹکٹ کی اس ریس میں جاننے کے لیے آج بار ہتین ودان سبا کی اس سیٹ پر بیجے پی میں سنبھاویت امیدواروں کی بات کریں تو دھرمیندر تیواتیا ٹکٹ کی ریس میں ہے پیشن سی وکیل ہے دو بار بار ایسوسییشن کی پردھانچنے جا چکے ہیں دھرمیندر تیواتیا بیجے پی کی کئی دگج نیتاؤں کی قریبی مانے جاتے ہیں دھرمیندر تیواتیا بیجے پی میں دوسری سنبھاویت امیدوار ہے کرنل راجیندر راوت جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہے سینہ سے لیفٹیننٹ پردھ سے ریٹائیڈ ہے کرنل راجیندر سنگ راوت راجیندر سنگ راوت نے سال دوہزار چھے میں این ایل او سکی تھی راجنیتی کی شروع ابھی بیجے پی میں ہے اور ٹکٹ کی ریس میں شامل ہے راجیندر راوت بیجے پی میں تیسرے سنبھاویت امیدوار ہے کیہر سنگ راوت جو چناوی میدان میں اپنی قسمت آزمانے کو تیار ہے لوگ سبا چناو سی پہلے ویدھائک پت سستیفہ دے کر بیجے پی میں ہوئے تھے شامل کیہر سنگ راوت اب بیجے پی کی ٹکٹ پر لڑنا چاہتے ہیں ویدھان سبا چناو بیجے پی میں چوتھے سنبھاویت امیدوار ہے پرمین ڈاغر جو ٹکٹ کی ریس میں شامل ہے بیجے پی کی یوہا چہرے ہیں پرمین ڈاغر اور جلہ پاشر بھی رہ چکے ہیں ان کے پتا رام جلال ڈاغر بھی ہتین سے پیدھائک رہ چکے ہیں وہی اگر کانگریس میں ٹکٹ کے سنبھاویت امیدواروں کی بات کرے تو کانگریس میں تین سنبھاویت نام ملے ہیں جن میں مہیپال بندھو ٹکٹ کی ریس میں ہیں کانگریس کے ورش نیتا ہے مہیپال بندھو جلہ پاشر بھی ہیں دلی سرکار میں منتری رہے دیب چن بندھو پریواس سے سنبھند رکھتے ہیں مہیپال بندھو کانگریس میں دوسری سنبھاویت امیدوار ہے سویتا چودری جو ٹکٹ کی ریس میں ہیں کانگریس کے مہیلہ جلہ دھیاکشو پردیش پروقتہ ہے سویتا چودری رردیب سرجے والا کی قریبی مانے جاتی ہیں اور ٹکٹ کی ریس میں ہیں آگے کانگریس سے تیسر سنبھاویت امیدوار ہے محمد ازرائیل جو ٹکٹ کی ریس میں ہیں پورویدھاک رہ چکے جلیب خان کے بیٹے ہیں محمد ازرائیل ہڈڈا گروپ سے سببند رکھتے ہیں حتین سے قسمت آزمانہ چاہتے ہیں وہ اگر بی ایس پی میں ٹکٹ کی سنبھاویت امیدواروں کی بات کرے تو بی ایس پی میں ہمیں دو نام ملے جن میں تیوب حسین بھیمسکہ ٹکٹ کی ریس میں ہیں 2014 میں بسپا کی ٹکٹ پر لڑے تھے چناؤ اس بار بھی ٹکٹ کی ریس میں ہیں بی ایس پی سے دوسرا سنبھاویت امیدوار ہے ناریش گھرود جو ٹکٹ کی ریس میں ہیں بسپا کی یو notions ہے سماث سیوی بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ٹکٹ کی ریس میں ہے ناریش گھرود وہ اگر بات جے جے پی میں ٹکٹ کی ریس میں شامل سنبھاویت امیدواروں کی کرے تو جے جے پی میں ہمیں دو نام ملے جن میں ہرش کمار اس چناؤں میں اپنی قسمت آزمانہ چاہتے ہیں بنسی لال سرکار میں منتری اور ایک بار ویدھائک بھی رہ چکے ہیں ہرش کمار بی جے پی میں رہ چکے ہیں ابھی جے جے پی کے راشتری مہا سچیو ہے ہرش کمار جے جے پی کے دوسرے سمبھاویت امیدوار ہیں گجراج سہرابت جو ٹکٹ کی ریس میں ہے جے جے پی کے کرمت نیتا مانے جاتے ہیں گجراج سہرابت اور ٹکٹ کی ریس میں ہے ویوات اگر ان ایلو میں ٹکٹ کی سمبھاویت امیدواروں کی کرے تو ان ایلو میں ہمیں دو سمبھاویت امیدوار ملے جن میں ڈاکٹر رانی راور ٹکٹ کی ریس میں ہے پور ویدھائک بھگوان سہائے راوت کی پتر ودو ہیں اور ٹکٹ کی ریس میں شامل ہیں ان ایلو میں دوسرے سمبھاویت امیدوار ہے رامبیر گہلپ جو اسٹناو میں ایک قسمت آزمانہ چاہتے ہیں انہیلوں کے ورش نیتا ہے رامبیر گہلپ اور ٹکٹ کی ریس میں ہے بتا دے کہ ان سبھی ناموں کو لے کر ٹوٹل نیوز نے سروے کیا ہے اور انہی ناموں پر جنتا نے اپنی رائے دی ہے اور جنتا نے کس پارٹی سے کس امیدوار پر کتنا بھروسہ جتائے ہے یہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو ٹوٹل نیوز کے سروے میں الیکشن ڈیسک ٹوٹل نیوز تو ٹکٹو کی جنگ بھی شروع ہو گئی لیکن سب سے پہلی جنگ تو خود پارٹی کے اندر ہے تمام دعویداروں کے بیچ کی ٹکٹ کس کو ملتی ہے بہرحال شروع کرتے ہیں چرچہ کی سب سے پہلے ویندرو سونی جی آپ کے پاس آتے ہوئے حتین ویدان سبا کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کس طرح کی زمین سچائی کیا ہے سیاسی زمین کیسی ہے پولٹیکل اور سوشل ٹرنز کیا کہتے ہیں یہاں کے حتین ایسا ایک ویدان سبا کھٹر ہے جہاں بارتی جنگ پارٹی کا کمل آج تک نہیں کھلا اور اس بار پارٹی کو ایسی امید بھدی ہے کہ پارٹی اپنے بلبوتے پر چناؤں لڑتے ہوئے ایک اچھا پردشن کر سکتی ہے بارتی جنگ پارٹی کو اگر 2014 کا چناؤں چھوڑ دیا جائے جب عرش کمار پرچاشی تھے تو وہ 6312 بوٹوں سے ہار گئے تھے وہاں کیر سنگ این ایلو کی جیتے تھے تو اس کے علاوہ بارتی جنگ پارٹی کو کبھی بھی ایک ازار دو جار اس سے زیادہ بوٹ نہیں ملے ہیں تو پہلی بار جو ہے 2014 میں بارتی جنگ پارٹی کو اچھے بوٹ ملے اور 6312 بوٹوں سے بارتی جنگ پارٹی یہ پرچاشی کی ہار ہوئی اور پارٹی کا پرداشی دوسرے نمبر پر رہا تو اس بار یہ سنبھابنا لگی ہے کہ بارتی جنگ پارٹی اپنا اچھا پردشن کر سکتی ہے یہاں جاتی کا سمکن ہاں بھی رہتے ہیں میو کا اور گیر میو ہندو بہت زیادہ پرباوی ہیں یہاں میو کا 48 پریشت وٹ میو کے ہیں اس کے علاوہ جار اور گیر جار کا پرچسپ ہے تو بارتی جنگ پارٹی اس بار کس کو امید وار بنائے گی یہ سب سے زیادہ جگیاسہ کا کینڈرے رہے گا اور یہاں جو خاپ ہے جو پال ہے پال سماج میں جو ہے ڈاگر اور راوپ ان کا پرتبط رہتا ہے یہ کہہ کرتے ہیں کہ کون سا پرتیاشی یہاں سے جیتے گا یہاں سے میو سے جلیب خان بھی رہے ہیں اجمت خان بھی رہے ہیں اب جلیب خان کے پتر بھی ہیں جلیب خان انڈیپینڈ بھی ہیتے ہیں ہرش کمنار دو بار ودایق رہے ہیں اور تین بار چناؤ ہا رہے ہیں ہرش کمنار جنرائق جنگ پارٹی میں وہ بھارتی جنگ پارٹی کو چھوڑ کر گئے ہیں جب آج وہ بھارتی جنگ پارٹی میں رہتے ہیں تو نچھ دروپ سے ان کی سندریڑ ہوتی لیکن یہاں جاتیگر سمیقرن ہاوی ہیں تو یہ دیکھنا ہے کون سا دل کسی میر کو دیتا ہے پتیاشی بناتا ہے یا کسی پال میں سے کسی راوک کو یا ڈاگر کو یہ بہت بڑا سمیقرن ہاں ہاوی اور پرباوی رہنے والا ہے دیویندر بے شک اب تک حتیم بیدان سباہ میں کمل نہیں کھلا ہے لیکن اب یہ کہہ سکتے ہیں دوزار چودہ کے بعد سیاسی حالات بی جے پی کے نیانترن ہیں یہی وجہ ہے کہ کئیر سنگھ راہت تو انیلو بھی چھوڑ کر ویدائک پت سے صیفہ دے کر بی جے پی میں شامل ہو گئے بلکل پوچہ دیکھیں ہتھین ویدان سباہ شیطر پلوال زیلے کا عیسی ہے اور یہ ویدان سباہ شیطر تب سے ہے جب سے ہرینے کا گٹن ہوا تھا دوسری بات یہ کہتا ہوں ابھی تک اس کی پریشت بھومی دیکھیں بیک گراؤن میں جائیں تو یہاں کے جو ویدائک بنے جات برادری سے بھی بنے ہیں میر بھی بنے ہیں جو مسلمان جیسے جلیب خان ہے میر کے علاوہ مردلیوں کا بھی یہاں پہ زور رہا ہے تو مشرت پرنام رہے ہیں یہاں پہ کبھی کوئی جیتا کبھی کوئی جیتا اور دوزار چوڑے میں جب کے ہر سنگھ راوت انیلو کی ٹکٹ سے جیتے تھے اس سے پہلے دو دو ٹینڈیڈیٹ وہ آزار جیتے تھے جن میں جلیب خان دوزار نو میں آزار جیتے تاکی ہرش کمار ہار گئی بیجے پی سے تھے لیکن پرفورمنس ان کی اچھی رہی ہے تو کل ملاکر دوزار چوڑے سے بیجے پی نے اپنی طاقت دکھائی ہے اور دہرائی ہے اس کے بعد اب یہ دوزار انیس کے جو حالات ہیں بیجے پی کے لیے نکون پرستیتیاں پورے حریانہ میں دکھائی دے رہے ہیں اور بیجے پی کی جو دھمک نظر آ رہی ہے پچھتر پلس کی بات کر رہے ہیں خوصلے بلندی پہ رہے ہیں اور ان کی جو تیاریاں ہیں لوگ سبھار چنال کی طرح بہت آگے نکل چکے تیاریوں میں ویپکش کے مقابلے تو بیجے پی کی سمبھاونایں بنتی دیکھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کے لیے جو پچھنا چنال جیتے تھے آج جو بیجے پی میں کھڑے ہیں بیجے پی سے امید کر رہے ہیں تو پوری طرح سے ستھیتی میں رہتا ہے نینترن میں بیجے پی کے اور پر ستھیتیاں بھی انکون ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ ٹکٹ کی بازی کون ماتا ہے اور پلنام کیا رہتا ہے حالکہ بیجے پی کے لیے سمبھاونایں میں کافی پرابق دیکھ رہا ہوں بلکل سجی جی چونکہ سمبھاویتوں کی سوچی نشت طور پر بیجے پی میں بہت بڑی ہوگی لیکن یہاں پہ تو منچ اتنا بڑھتا جا رہا ہے آکار لیتا جا رہا ہے کہ دوسرے جو ویدھائک پچھے ستیفہ دے کر کہہر سنگھ رہا ہوت شامل ہو جاتے ہیں بیجے پی میں کیسے سیچویشن دیکھتے ہیں آپ ہتین میں دیکھیں ابھی ہتین میں جو پچھلی بار چناؤ لڑے تھے چار پرمک دعویدار تھے انہیلوں کے امیدوار تھے کہہر سنگھ انہوں نے وہاں پر جیت درج کی تھی اور اب وہ بیجے پی میں سامل ہو گئے ہیں انہوں نے اپنا دل بدل لیا ہے دوسرے جو دوسرے نمبر پر ہر شکمار بیجے پی سے تھے وہ اچھا پردرشن ان کا تھا لیکن انہوں نے اب اپنا دل بدل کر بیجے پی چھوڑ کر وہ جے جے پی میں سامل ہو گئے تو دو پرمک جو دعویدار تھے پچھلی بار کے چناؤں میں وہ اپنا اپنا دل دونوں بدل چکے ہیں موجودہ سمائے میں دو اور جو تھے تین نمبر اور چار تین نمبر پر کانگریس تھے جلیب خان تھے وہ اب نہیں ہیں اس دنیا میں تو ان کے بیٹے اسرائیل جو ہے وہاں پر شنگھر کر رہے ہیں کانگریس کے لیے اور بی ایس پی میں ابھی بھی تین نمبر پچھلی بار بھی تھے انہوں نے اچھا پردرشن کیا تھا چوتھے نمبر پر ضرورت تھے ماتر کچھ اوٹوں سے وہ کانگریس سے پیچھے تھے لیکن وہ ابھی بھی بی ایس پی میں ہی ہیں تو اب سبھی جو نکھے دل وہاں پر ہوں گے وہ بی جے پی اور جے جے پی دکھ رہی ہے کیونکہ ہرش کمار کا اچھا پر بھاو رہا ہے تو ہرش کمار بھی اسی لیے بی جے پی چھوڑ کر چلے گئے ہیں جے جے پی میں کہ ان کو امید ہے کہ وہاں جو جیسے کہ سونی جی اور کتھوریا جی کہہ رہے تھے کہ میو اور بہو سنکھیک کا وہاں پر وہ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہرش کمار کہیں نہ کہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی چھوی جو ہے اس کے آدھار پر ان کو لگتا ہے کہ جے جے پی میں ان کو فائدہ ہوگا اس لیے وہ بی جے پی چھوڑ کر جے جے پی میں چلے گئے ہیں یہ بھی ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے سوچی جی کیونکہ دعویداروں کی سوچی بڑی تھی ان کو یہ بھی شاید انمان ہو کی ٹکٹ ملتا نہیں ملتا دیکھیں ان کو سب سے بڑا اندازہ یہ لگا ہے کہ بی جے پی میں پچھلی بار موڈی لہر بھی تھی اور بی جے پی کا پر بھاو بھی تھا تب وہ نہیں جیت پائے تو جو اوٹو کا گڑیت ہے وہاں ان کو لگتا ہے کہ جے جے پی میں جانے پر ان کا اوٹو کا گڑیت زیادہ سدھ ہوگا یہی وجہ ہے کہ وہ پارٹی بدل چکے ہیں اب بی جے پی کی بات بی جے پی میں اب آپ دیکھئے انیلوں سے جو چناؤ جیتے وہ بی جے پی میں آ گئے ہیں اور بھی انیلوں کے جو وہاں کے پرانے نیتہ ہیں جو وہ لمبے سمجھ سنگھر کر رہے ہیں وہ سب جو ہے دعوے داروں کی لسٹ میں وہاں لمبی لسٹ ہے لیکن کہہر سنگھ راوت جو موجودہ ہے ملے ہیں جو حال ہی میں بی جے پی میں سامل ہوئے ہیں ان کے جو پانچ سال کا ان کا کارکال ہے وہاں انٹین کمنسی ان کے خلاب دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ہماری تیم جب ابھی سروے ٹیم گئی تھی تو وہاں پر بہت سارے لوگوں نے الگ الگ گاؤں کے لوگوں نے جو سکایتے کی ہیں یا جو مانگ رکھی ہے سروے ٹیم کے جریعے جو ہے کہ سرکار تک پہنچے ان کی مانگ اس میں ان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی حالت جو ہے ہتھیل میں اچھی نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کہہر سنگھ راوت ابھی تک بپکچ کے بھی دائیک تھے اس وجہ سے وہاں ان کو لگتا ہوگا کہ لوگوں کو اتنا بکاس نہیں ہوا ہے دوسری بات وہاں ساپ پینے کے ساپ پانی کی بھی قلت ہے لوگوں نے یہ بھی مددہ اٹھایا ہے اور بڑے اسپطال ایک بڑے اسپطال کی وہاں ضرورت ہے ایسا لوگوں نے کہا لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر کچھ بڑی گھٹنا ہو جائے یا کسی کو اچانک کچھ بیماری ہو جائے تو اس کو پلول یا پھر پھریدہ باد لے کر جانا پڑتا ہے تتکال اپچار وہاں پر ہتھیل میں نہیں مل پاتا ہے اور لڑکیوں کی بات ہے سرکار حالانکہ منوہر سرکار جو ہے دھیان دے رہی ہے لیکن وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بھی لڑکیوں کا ایک الگ سے کالیج ہونا چاہیے ہتھین کے لیے تاکہ لڑکیاں وہاں اچھوے سچھا کی پڑھائی کر سکیں اور کھیل اسٹیڈیم وہاں پر ہے ایک منکولا گاؤں میں ایک کھیل اسٹیڈیم ہے لیکن وہاں کی حالت ٹھیک نہیں ہے لوگوں کی مانگ ہے کہ ایک تو اس کو اس میں صدھار کیا جائے جو پنن نرمان کا کام ہے یا جو مرمت یا جو وہاں پر کوچ یا اور بھی کھیل سو بدھاؤں کو درست کرنے کی ضرورت ہے وہ درست کی جائے دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایک اور اچھا اسٹیڈیم بن سکتا ہے تو سرکار کو اس اور بھی دھیان دینا چاہیے تو یہ جو وہاں سروے ٹیم کو سمسیہ آئے ملی یا جو لوگوں نے اپنی بات کہی یہ ایک بڑی سمسیہ ہے اور یہ کےہر سنگھ راوت بھلے ہی اب انتیم سمیہ میں جب چناؤں ہونے کا سمیہ ہے انہیں لے چھوڑ کر بجی پی میں چلے گئے ہیں لیکن جنتہ نے تو پانچ سال جو ان کو جتایا تھا اور ان کا کام دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف ایک انٹین کم بلسی وہاں بہت سے مددے ہیں بہت سے سمسیہ ہیں اور وکاس کی راہ بھی اٹکی ہوئی ہے بہرحال جنتہ کی نفس ہم ٹٹولتے ہیں اور ہم پہنچتے ہیں جنتہ کے پاس جنتہ نے ہتین ویدان سبھا کیلئے کیا چنا ہے کیا سوچا ہے اس کو لے کر ایک بہ پھر سے آدھتے حاضر ہیں آدھتے کاؤنٹنگ آپ شروع کروا چکے تھے یہ بتائیے کہ پہلا رجان کس کے بارے میں اگر پوچھا ہم پہلے رجان کی بات کریں تو کانگریس پارٹی کے رجان ہمارے سامنے آیا ہے اور تین امیدواروں کے نام تھے جن کو جنتہ کے بیچ لے کر پہنچے تو جنتہ نے جو ووٹ دیا پہلے نام آپ کو بتا دی رہے ہیں محمد اسرائیل نام پہلا ہے دوسرا نام سویتہ چودری کا ہے تیسرا نام محپال بندھو کا ہے اگر ووٹ کی بات کریں جنتہ کے بھروسے کی بات کریں تو محپال بندھو پر 8.33% جنتہ نے بھروسا جتایا ہے اور سویتہ چودری کے گرم بات کریں تو سویتہ چودری پر 16.66% جنتہ نے بھروسا جتایا ہے اور اگر وحی محمد اسرائیل کی بات کریں تو 15.1% محپ کیجئے گا 15.1% جنتہ نے بھروسا جتا ہے تو مان کے چلئے کہ محمد اسرائیل ریش جیتے نظر آ رہے سمبھاویت امیدوار کے طور پر کانگریس پارٹی میں جن کو پچھتر دشملو ایک ٹیزدی جنتہ نے بھوٹ دیا رندیب سرجیوالا کی قریبی مانی جاتی ہیں لیکن سب سے زیادہ جس پر سہمتی جنتہ کی ہے وہ ہیں محمد ازرائیل پور ودھائک رہ چکے ہیں جلیب خان کے بیٹے ہیں محمد ازرائیل اور ہڈا گروپ سے سممند رکھتے ہیں یہ بھی اپنی قسمت آزمانہ چاہتے ہیں جنتہ کس کو موہر لگا رہی ہے وہ جنتہ جو کانگریس کو ووٹ دیتی ہے اس نے کسے پسند کیا ہے یہ سروے بتلاتا ہے سجید جی دیکھیں ایک تو میں کچھ اس میں سدھار کرنا چاہوں گا جیسے بندھو جو ہیں وہ دیپچن بندھو دلی میں دیپچن بندھو منتری ہوتے تھے ان کے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں محیپال بندھو وہ کبھی منتری نہیں رہے اور دوسری چیز جو ہے جو محمد ازرائیل ہے وہ جلیب خان جو بیدھائک رہ چکے ہیں 2009 میں نیردلی بیدھائک چنے گئے تھے ان کے بیٹے ہیں اور جلیب خان 2014 کے چناؤں میں کانگریس پارٹی سے انہوں نے چناؤں لڑا تھا لیکن ان کے بیٹے جو ہے محمد ازرائیل اب وہاں سے ٹکٹ کی مانگ کر رہے ہیں اور کافی وہاں پر جو ہے کانگریس کارکرتاؤں میں یا کانگریس کے لوگوں میں وہ سکری ہیں یہی وجہ ہے کہ محمد ازرائیل جو ہے سب سے جو ہے آگے دکھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پتا بھی نیردلی اس علاقے سے جیتے ہیں تو ان کا راجنیتک پرحاؤ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار دکھ رہا ہے اور خاص طور سے جیسے کی سونی جیہو کا سوریا جی دونوں کہہ رہے تھے کہ میو کا وہاں پربھاو ہے تو اس وجہ سے بھی کانگریس کی استحتی وہاں محمد ازرائیل کے طور پر زیادہ مضبوط دکھ رہی ہے کیونکہ اگر محمد ازرائیل کو ٹکٹ دیا جاتا ہے تو جو میو سمدائے کو لوگ ہیں ان کا سمرتھن ان کو ملنے کا کام کرے گا کانگریس کی پردیش میں کیا حالتیں سبھی جانتے ہیں لیکن کسی بھی امیدوار کا اپنا نام اور اپنا کام کتنا مائنے رکھتا ہے محمد ازرائیل وہاں سب سے مجبود اور ششک دعوے دار ہے اور ان کا پرباہ ہوگا ہے وہ پیندر سنگھ ہڈا گروپ سے ہیں اور ان کی کافی سبکارتہ ہے اور وہ بارتی جانتہ پارڈ کو کڑی چنوٹی دینے کی ستیتی میں ہیں اور اس بات کی سمدھانا دکھائی دے رہی ہے کہ کانگریس محمد ازرائیل کے نام پر ہی مور لگائے گی اور وہ بارتی جانتہ پارڈ کے وکاس کے دعوے تو وہاں جھٹلا بھی سکتے ہیں کارنس کا کارنی یہ ہے کہ وہاں آتھین میں جو بکاس کی بات ہو رہی ہے چاہے وہاں انہیں لوگا ودایق رہا لیکن چاہے منہولال جی نے جو وائدے کیے وہ پورے نہیں ہوئے چاہے وہاں آتھین بائی پاس کا معاملہ تھا جہاں وہاں سی آر پہ برتی کے اندر کھولنے کی بات راجنا جی نے کی تھی لیکن یہ مانگے پوری نہیں ہوئی تو اس لیے وہاں کی جانتہ میں روش ہے اور محمد ازرائیل ایسا بیکتتو ہے جو بھارتی جانتہ پارٹی کے بکاس کے دعوے کو جھٹلاتے ہوئے کانگرس سکتی کو مجبوط کر سکتا ہے حالانکہ بپیندر سنگھ ہنڈا کا بہوشے کیا رہنے والا ہے یہ ابھی انشیت ہے لیکن وہ کانگرس چھوڑیں گے اس بات کی بھی سمبھاغنہ نہیں ہے تو محمد ازرائیل بپیندر سنگھ ہنڈا کے پرتی آستہ رکھتے ہیں اتنی کانگرس کے پتی آستہ رکھتے ہیں اور وہ بھارتی جانتہ پارٹی کو چنوٹی دینے انسٹرکشن ہے میم ہونا ان کا سب سے بڑا اللہ کا کارم رہے گا اور بھارتی جانتہ پارٹی کا جیسے کی انکون واتارن بنا ہوا ہے لیکن اس کے بابلود اگر بھارتی جانتہ پارٹی کو بہت چنوٹی ملتی ہے تو اس کا کارٹ محمد ازرائیلی ہوگی لیکن دیویندر ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کانگرس کی کیا سیچویشن ہے صرف اٹوول لگاتار جاری ہے بے شک سمبھاویت امیدوار کا نام اچھا ہے کام اچھا ہے وہ فائٹ دینے کی حیثیت میں ہے لیکن جب تک اوپر کے لیول کے نیتاؤں کی کھینشتان بند نہیں ہوگی نیجی کے کارکرتہ ایک جوٹ نہیں ہوں گے کسی بھی امیدوار کا بیڑا پار کیسے ہوگا اور آج اشوک تور پانکت میں آئے تھے انہوں نے کہا پریس کن بیچ میں اب دو مہینے رہ گئے اور دو مہینے میں کانگرس بی جے پی پر بمباری کرے گی دھرنے پردرشن ہم ان کی ناک میں دم کر دوں گی کیونکہ سمجھا ہے بہت ساری ہے بی جے پی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ 75% سیٹے لوگ ان کو دے تو آج کافی اکرامک اشوک تور نظر آ رہے تھے اور بھپندر ہڈا کیا کرتے ہیں دو تین دن کا سمجھ رہ گئے اور اشوک تور کے جو بلند حوصلے ہیں شاید ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی ڈیوالکمنٹ کانگرس میں ہوتی ہے تو وہ فری ہو جائیں گے اور ان کے حساب سے فیصلے ہوں گے جو بھاشا انہوں نے یوز کی کہ اب بی جے پی دو مہینے چناؤ گئے اور بی جے پی پر بمباری کانگرس کرے گی مطلب سارے کارے کرتاؤں کو نتاؤں کو اپٹیویٹ کرے ہیں تو لگتا ہے کہ کانگرس یہ مان گئی ہے کہ اگر بی جے پی کو ہریانا میں روک سکتی ہے تو وہ کانگرس ہے تو اس لحاظ سے کانگرس اب کانگرس کیلے جس داؤں کے کئی خیلیہ وہ ناؤں کیسے آگے بڑھے گی کہاں جائے گی کس سشہ میں جائے گی یہی سب سے بڑا سوال کانگرس کے لئے 2019 کے سیاسی رنگ کی تیاریاں شروع ہو چکی اور تمام جو امیدوار ہیں وہ بھی تیار ہیں اس بات کو لے کر کہ کیا انہیں ٹکٹ ملے گا یا نہیں بہرحال انہی ناموں کو لے کر ہر دل کے کچھ ناموں کو لے کر ہم پہنچے جنتہ کے بیچ اور ہم نے جاننے کی کوشش کی کیا کہ جنتہ ان امیدواروں کو لے کر کیا سوچتی ہے اور وہی آکڑا ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں بیرال تیار ہمارا کاؤنٹنگ سینٹر کاؤنٹنگ سینٹر تیار ہے جنتہ کی نفس ڈولتا ہمارا کاؤنٹنگ سینٹر آدھتی لگاتار ہمارے ساتھ موجود آدھتی کونسا روحان اب سامنے اب بی جے پی پارٹی کا روحان ہمارے سامنے ہے نتیجہ بھی ہمارے سامنے ہے اور بی جے پی پارٹی میں لگاتار امیدواروں کے جو سنکھیا ہے وہ بڑھتی جا رہے کیونکہ لگاتار بی جے پی خونبا بھی بڑھ رہا ہے اور انیو پارٹیوں سے چھوڑ کر لوگ پارٹی میں آ رہے تو اس لئے نام بھی زیادہ ہے پانچ نام بی جے پی پارٹی سے ہمیں ملے ہیں پہلا نام اگر بات کریں دھرمین تیوتیہ کا ہے دوسرا نام کہہل سنگ راوت تیسرا نام پرمیر ڈاغر کرنل راجیندر راوت چوتھا نام ہے اور بانچوا نام سندیب ڈاغر کا ہے ان پانچوں نام کو لے کر جب ہم جنتہ کے بیچ پہنچے جاننے کوشش کی سمبھاوت امیدوار کے طور پر آپ کس کو پسند کرتے ہیں تو اس میں سندیب ڈاغر کو چھ دشملو آٹھ ہٹ فیزدی ووٹ دیا ہے جنتہ نے کنلل راجیندر راوت کی بات کرے تو ان کو سولہ دشملو چھ چھ فیزدی جنتہ نے مد دیا ہے وہ اگر پرمید ڈاغر کی بات کرے تو ان کو اٹھارہ دشملو چھ دو فیزدی کہہر سنگ راوت کی بات کرے تو پچیس دشملو چارنو فیزدی وہ اگر دھرمیند تیوٹیہ کی بات کریں تو جو ریس جیتے بھی نظر آ رہے ہیں ان کو بتیس دشملو تین پانچ فیزدی جنتہ نے اپنا مد دیا ہے جنتہ نے سمبھاوت امیدوار کے طور پر بی جے پی کے ریس میں ریس جیتے نظر آ رہے ہیں دھرمین تیوٹیہ بلکل ٹوٹل ٹی وی اپینین پول سمبھاوت امیدوار حتین بدان سباک چیتر اور اب باری بی جے پی کی پانچ نام سامنے دھرمیندر تیوٹیہ کہہر سنگ راوت پرمین ڈاغر کرنل راجیندر راوت اور سندیب ڈاغر دھرمیندر تیوٹیہ کی بات کی جائے بتیس دشملو تین پانچ پر تیشت دو بار بار ایسوسییشن کی پلان رہ چکے ہیں کئی دکج نیتاؤں کی بہت قریبی مانے جاتے ہیں تیوٹیہ کہہر سنگ راوت پچیس دشملو چار نو پرتیشت سینہ سی لیفٹنین کے پت سے ریٹائرڈ ہوئے معاف کیجے گا راجیندر راوت اور انہیں بلا ہے سولہ دشملو چھے چھے پرتیشت ووٹ دو ازار چھے میں انیلو سے انہوں نے راجنیتے کی شروعات کی تھی اب بی جے پی میں شرابل ہے ٹکٹ کی ریس کے لیے اس کے علاوہ کہہر سنگ راوت چناوی میدان میں تار تھوکتے ستیفہ دے کر آئے ہیں انیلو سے اب بی جے پی میں شرابل ہیں سوجی جی بی جے پی چکی اس کی ٹکٹ جتاؤ ٹکٹ ہے یہی وجہ ہے کہ امیدواروں کی سوچی کافی لمبی ہے لیکن ایک امیدوار سندیب داگر ان کے بارے بتائی اور پوری سوچی کے بعد بتائیے دیکھیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی کہہر سنگ راوت انیلو چھوڑ کر بی جے پی میں سامل ہوئے ہیں اور وہ بی جے پی کے سمبھاویت امیدواروں میں اس لیے سامل ہو پائے ہماری لسٹ میں کیونکہ کچھ دن پہلے ہی ابھی سامل ہوئے ہیں اور ہم نے سروے اس کے کچھ دن بعد ہی کر آیا اس وجہ سے ان کا نام سمبھاویتوں کی لسٹ میں سامل ہے کیونکہ اب وہ بی جے پی میں ہیں اور موجودہ ایمیلے بھی ہیں لیکن وہاں پر جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا جو پانچ سال کا کارکال ہے اس کی اسطحیتی کو دیکھتے ہوئے ہی لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ نمبر دو پر ہمارے اس میں سروے میں آتے دکھ رہے ہیں سمبھاویت امیدواروں کی ریس میں جو بی جے پی کے مدد آتا ہیں یا بی جے پی کے جو سمرتھک ہیں یا بی جے پی کے کارکارتا ہیں وہ جو اٹھ کر رہے ہیں اس سروے میں ان کے انسار ابھی کہہر سنگھ راوت وہ سویکار نہیں کر پا رہے ہیں پوری طرح سے ان کو کیونکہ کچھ دن پہلے ہی انہیلوں سے بی جے پی میں آئے ہیں دوسری طرف اگر دھرمین تیوتیہ کی بات کی جائے تو وہ پارٹی سے پرانے جڑے رہے ہیں لنبے سمجھ سے کار کر رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے جو پچھلے دنوں یا پچھلے مہینوں جو ہے اپنا راجنیتی کارکرم کیا یا بڑے نیتاؤں کا وہاں کارکرم کروایا اس کا پرباہ دکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ یہ مان کے چل رہے ہیں جو بی جے پی کے نیتا کار کرتا یا سمرتھک ہیں کہ ان کے لیے دھرمین تیوتیہ زیادہ اپیوک تو امیدوار وہاں پر ہو سکتے ہیں اور پربیون ڈاگر راجنیتی پریبار سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہاں پر اچھا پردرشن دکھ رہا ہے اور کرنل راجین راوت جس طریقے سے سینہ میں تھے اور وہ سینہ سے آئے ہیں تو امومن جو لوگ سینہ سے آتے ہیں ان کی چھبی لوگوں کے بیچ میں اچھی ہوتی ہے اماندار ہوتے ہیں کرمت ہوتے ہیں اور لوگوں کے لیے اپلپد ہوتے ہیں کہیں بھی کسی کو مدد ہے تو ایسے میں کرنل راجین راوت کو بھی وہاں لوگ پسند کر رہے ہیں اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو پرتیسط ہے سمبھاویت امیدواروں کا پرتیسط بہت کم دکھ رہا ہے اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ سب سے جیادہ جو ہے دعویدار بجی پی میں ہیں اس لیے مت پرتیسط بہت بیبھاجت ہو رہا ہے یہاں پر اور سندیب ڈاغر جس کا نام لے رہے ہیں وہ کئی گاؤں میں سندیب ڈاغر کا اچھا پکڑ کہہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ہماری ٹیم وہاں پہنچی تو بہت سارے لوگوں نے ان کے نام کا اس بائلٹ پیپر پر لکھ دیا الگ الگ گاؤں میں نام لکھا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر اپسطیتی درج کراتے دکھ رہے ہیں تو کم سکم جو ہے ابھی پانچ سمبھاویت امیدوار ٹوٹل ٹی وی کے ریس کارکرم میں دکھ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو اس لسٹ سے باہر ہیں لیکن وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ٹکٹ وہاں سے ملے لیکن اتنا ضرور ہے کہ بی جے پی کا ٹکٹ ملنا آسان نہیں ہے کیونکہ بھلے ہی سنگھ راوت جو ہے انہیں لو چھوڑ کر بی جے پی میں سامل ہوئے ہیں لیکن دعوے داری جو ٹکٹ کی ہوگی وہ میریٹ بیس پر ہوگی جس کا پردرشن علاقے میں اچھا ہوگا جس کے خلاب کوئی مددہ نہیں ہوگا یا جو اس سیٹ کو جتا سکتا ہے اسی کو ٹکٹ دی جائے گی کیونکہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ دیویندر شیلی تو ہم نے کئی بار بدلی دیکھی لوگ سب الیکشنز کے بعد منوحلال خٹر کی صاف صاف کہا تھا کہ کارکرتہ ہے تو ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ منچ پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نیچے بیٹھے ہیں اور نیچے کے لوگ اوپر آئیں کیا کارکرتہ کو ترجی دے گی بی جے پی یا پھر کسی نامی گرامی چہرے کو ہی اتارے گی دیکھیں مکھے منتری کی جو یہ ٹپڑی ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں سنکیت نے کہا کہ یہ بی جے پی ہے اس میں سبھی کارے 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 مکھے منتری بھی ہے جو آج منچ پر کل نیچے جاستے اور نیچے والے اوپر آستے تو جو پارٹی کے جو نشتھا وان کارے کارے کارتا ہے نیتا ان کا حسر آپ زائی کی ہے ان کی آپ پارٹی کے لئے میند کیجئے کیونکہ تارگیٹ اس سمرپیت کارے کارے کارتا کو نشتھا وان کو ان کے ساتھ کھڑے دکھیں گے جیسے لوگ سبھ چناؤ بھی ہم نے دیکھا جو کارے کارے کارتا پارٹی کے نشتھا وان تھے جن کی چھویس ساب تھی اور جو ایک طرح سے اپنی ذمہ داریوں کا نروحل کر رہے تھے منوار لال ان کے لئے اڑے بھی سہی کہ میرے کو اس جگہ سے چاہیے دو تین ادارن ہم نے نائیب سین 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 کا معاملہ سنجی بھادیا کرنال تھا تو ایک دو منوار لال کی سنکیت ہے دوسرا ان کی جو بوڑی لینگویج جو سنبودیت کرتے تو بہت سارے لوگوں کو ابلد رہے کہ ٹکٹ جو ہے دو سار چوڑا کی مرضی سہمتی بھی چلے گی جو نشتھا وان جو پارٹی کی لوگ رہے جنہوں نے میند کی ہے ان کے لیے اس بات زیادہ سنبھاونا نظر آئے گی یہی بجائے کہ منوار لال کے پیچھے جو نیتا ہے چاہی بیدھائیت کی بات ہے وہ سب منوار لال کے پیچھے اور آپ کو بات بات میند میند پوز آب یہ ڈھارہ تاریخ ورد پر سوار ہو کال کا سی جنہ شیر وار دیات شروع کرنے والے تو پانی پت اور آس پر جو نیتا ہے یا بیجے پی کی نیتا ٹک ٹار تی ہیں وہ مکھے منتری کا سمیں لینے کیلئے ان میں ایک طرح لگ گئی ہے مکھے منتری کا پروگرام دیا جائے اس کے لیے فارش بھی ہو رہے جن لوگ پروگرام مکھے منتری کے مل خوش نظر آ رہے مکھے منتری نے میرے کو سمیں دیا مکھے منتری ایک طرح سینٹر پوائنٹ بن چکے ہے بیدان سی بیرین جی لگاتا ہم دیکھتے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں مکھے منتری کہتے نیا پرانا نہیں جو نشتھا وان رہے جو ویلیبیلٹی فیکٹر جس کے اندر ہوگی اس کو ٹکٹ دی جائے کیسا مابدن رہے ٹکٹ کیلئے چونکہ منچ تو بہت بڑا ہو چکا بیجی پی دیکھیں کہنے کی بات کچھ ہو رہے اگر بھارتی جنت پارٹی دو جار چودہ نبی لوگوں کو شامل کیا اور دو جار انیس میں بھی یہ کرم دور آرہی ہے آخر کیوں جو کمجھول ہوتا ہے جس کی طاقت نہیں ہوتی تو دوسرے دلوں کے لوگوں کو شامل کرتا ہے تو بھارتی جنت پارٹی کو اس کا احساس ہے کہ اس کی اتنی طاقت نہیں ہے تب ہی دوسرے دلوں کے لوگوں کو بھارتی جنت پارٹی میں شامل کیا جار رہا یدی بھارتی جنت پارٹی اتنی مجبوط اور شرک ہوتی تو دوسرے دلوں کو اپنے شامل کرنے کی جور پڑتی اگر میں کہوں کہ 2014 میں بھارتی جنت پارٹی میں 47 سیٹ جیتی تھی جو 43 سیٹ ہار گئی تھے تو 43 پلس 43 مشر کے نام سے کام شروع کرنے کی بات کی تھی لیکن بھارتی جنت پارٹی نے 47 جن سیٹ پر بھارتی جنت پارٹی آ رہی تھی وہاں کیا کیا ہر شک بھارتی جنت پارٹی چھوڑ کر کیوں گے جب جا ڈائرکشن نے دولن تھا جا نیت تھے تب بھی پارٹی کے ساتھ خرار رہے اور جب پارٹی پر نہیں سنگڑن نے آج بھی کھا میاں ہے اور اس کی طرف کسی کا دیان بھی نہیں ہے اگر یہ چھائنن آریانا کا مجھن رہا چھائن آریانا کے نام پر بھارتی جنت سبق لینے کی جورت بھی ہے اور یہ سنگرن کے راہ پر سنگرن کو مجھن کرنے کی دیشان میں پارٹی نے کیا اس کے جن بھی بھی جن بھی چھائی جن بھی چھائی تو کار کرتا بھی یہ کہ سکتا ہے بھی بھی بھ بھ جو آم کار کرتا ہے جو زمین سر پر اس کے لڑتا ہے بھی جن ناراض ہو چھٹک جائے دوسرے دلوں سے بہت سارے بڑے نیتا سامل ہو رہے ہیں بی جی پی میں لیکن پارٹی ساب طور پر کہ رہے کہ ٹکٹ کی گارنٹی نہیں ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ بی جی پی سب سے پہلے جو جتاؤ امیدوار کی بات ہے اس اپنے دل سے بھی ہو سکتا ہے دوسرے دل سے بھی ہو سکتا ہے اگر دوسرے دل سے آیا ہوا امیدوار نیتا بھلے ہی مضبوط ہو لیکن اگر وہ جیتنے کی اسطحیت میں نہیں ہے تو پارٹی اس کو ٹکٹ نہیں دے گی یہ بات پارٹی کے نیتا پہلے سے ہی کہہ رہے اور دوسری بات جو بھی لوگ آ رہے ہیں ایک منسہ یہ بھی ہے کہ ان کو کہ نیتا بھی ہے کہ اگر ٹکٹ نہیں ملا ٹکٹ مل جائے تو اچھی بات اگر نہ ملے گا تو کم سکم پارٹی کی سرکار آئے گی تو ان کو کہ نہ لاب ملے گا اس کا سکتا ہے بہت سارے پد ہوتے ہیں جس پر سرکار ان کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے پارٹی لیکن دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ بہت سارے ایسے بھی نیتہ جن کی پارٹی کمجور استhtit میں ہے وہ اس لئے بیجی پی میں سامل ہو رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر اس پارٹی سے چناؤ لڑیں گے تو ان کو اتنے کم مت ملیں گے کہ ان کی جو راجنیتik چھوی ہے راجنیتی کی ستی چھتر میں ہے وہ کہ نہ کئی خراب ہوگی اس کو بچانے کے لئے بھی بیجی پی میں سامل ہو رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اگر بیجی پی میں رہیں گے اور چناؤ لڑنے کا نا بھی موقع ملے گا تب بھی وہ فائدے میں رہے ہیں ڈیویندر بہت سے امیدوار ایسے ہیں بہت سے بڑے چہرے ایسے ہیں اگر چھالیس چہرے بیجی پی میں شامل ہوئے ہیں بڑے نام بڑے چہرے تو ان میں سے کم سے کم 21 22 تو ان ایلو سے ہی آئے ہیں اور سب یہ سوچتے ہوئے آئے چونکہ راجمیتی کا چرطر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی ستہ ہے جس کا سحاسن ہے اسی کے ساتھ چلنے میں بھلائی سمجھتے ہیں نیتا سترہ ویدھائکوں کی ٹکیٹ کٹے گی کٹنے کی بات ہو گئے لوگ ان سے خوش نہیں ہے پارٹی کی نیتیوں کی مطابق وہ کام نہیں کرے اور کئی anti incumbency ہے جیتے ہوئے 47 ویدھائکوں میں 15 نکال دے 32 ویدھائکوں کی ستھتی ٹھیک ہے بی جیتے پی ان کو ریپیٹ کر سکتی ہے دوسری طرف جو سیٹے 43 وہاں اچھا کام نہیں ہوا وہاں ان سیٹوں کو مضبوط نہیں کیا گیا شاید یہی وجہ مکھہ منتری بار بار یہ کہتے سوال نہیں اور پرانے چیہرے دیا اور جو جیتی ہیں اس پہ 15 کو آپ بدر چاہتے ہو تو 32 سیٹ رہے گی آپ پاس آپ ٹارگٹ لے کے چلے 75 پلس کا اور کبھی یہ بھی کہتے کہ 50 سیٹے تو میرے کو لگتا ہے اندرونی طور پر بی جی پی مضبوط نہیں جتنے دعوے کی جارہے یہ اوپر لگوا دیا چار طرف ہم دیکھ رہے کہ بی جی پی بڑے نیتا بی جی پی ہائی کمان سٹیٹ بوڑی یہ چاہتی دکھانا کہ بی جی پی بہت ہوا ہے بی جی پی کے لابا کوئی پاٹی لگی جتنا آپ دکھائیں جتنا آپ دکھائیں گے جنتا ویسے ہی دیکھیں شاید بیلکل بیلکل یہ پربھاو بنانے کی کوشش ہے پوزہ میں پھر کہتا ہوں اندھرونی طور پر مرے کو نہیں لگتا کہ 75 پلس کا ٹارگیٹ کی بیلکل ہمارے پاس نام ججی پی پارٹی کے امیدواروں کا دو نام ہیں ہرش کمار پہلا نام دوسرا نام گجراد سہر آوت کا اور ان دونوں نام کے لئے جب جنتا نے ووٹ دیا ہے 3.5% گجراد سہر آوت کو اور ہرش کمار کو 94.4% یعنی کساب طور پر سمبھاویت امیدوار کے طور پر ریس جیتے نظر آ رہے ہیں ججی پی پارٹی میں ہرش کمار جنتا پارٹی سمبھاویت امیدوار حدین ویدان سبھا سیٹ دو نام سامنے ہرش کمار اور گجراد سہر آوت ہرش کمار کو 96.4% جنتا پسند کر رہی ہے جو جنتا جنتا پارٹی کو ووٹ کرے گی اور 3.58% گجراج سہر آوت کو ہرش کمار کی اگر بات کی جائے بنسی سرکار میں منطی اور ایک بار ویدھائی بھی رہ چکے ہیں ہرش کمار لنبا نبھا ہے بی جی پی میں رہ چکے ہیں جنتا پارٹی کے راشتر مہا سچیو ہے ہرش کمار اور آدھت اگلا رجان اگلا رجان جو ہمارے پاس ہے وہ انیولو پارٹی کا ہے انیولو میں دو نام ہم کو ملے تھے ڈاکٹر رانی راوت پہلا نام دوسرا نام رامبیر گہلپ کا ہے اور اگر ان میں بات کریں جنتا کے مت کی بات کریں تو جنتا نے 33.34 تیزدی رامبیر گہلپ کو دیا ہے اور ڈاکٹر رانی راوت کی بات کریں تو ورش جیتے نظر آ رہی ہیں 66.6 فیزدی متو کے ساتھ سمبھاویت امیدوار انیولو کے لیے دو نام سامنی ڈاکٹر رانی راوت اور مہابیر گہلپ ڈاکٹر رانی راوت کو 36.6 6.6 اور رامبیر گہلپ کو 33.3 4 پتی شد پور ودای بھگوان سہائے راوت کی پتر ودھوں ہیں ڈاکٹر راہی راوت آدھت اسے کے ساتھ بتائیے آگلے رجحان جو ملکل آخری رجحان جو ہمارے پاس ہے وہ بی ایس پی پارٹی کا ہے جس میں دو نام ملیں تیوب حسین بھیم سیکا اور دوسرا نریش گھروت کا ان دونوں ناموں کو لے کر جب جنتہ کے بیچ پہنچے تو جنتہ نے بتایا کہ 23.5 3 فیزدی بھروسہ کیا ہے نریش گھروت پر اور تیوب حسین بھیم سیکا کو 76.47 فیزدی ووٹ دیا ہے یعنی یہ ریس جیتے نظر آ کاؤنٹنگ آپ کرواتے ہیں دائت و آپ پر بہت 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 شکریہ آدھت جھوڑنے کے لیے شکریہ آپ کا اور ایک بار پھر سے رکھ آدھت وہاں نیتہ 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 موسلم مددات مددات مل سکے گا اس لیے وہ جیجی پی میں گئے ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ مسلم مددات کا مط ملے گا جیجی پی میں لیکن دیکھنے والی بات ہوگی جیجی پی میں وہ پردرشن یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں کیونکہ وہاں کانگریس کے امیدوار جو محمد اسرائیل ہیں وہ بھی اچھا پردرشن وہاں پر کرتے دکھ رہے ہیں اور انیلو کی اگر بات کریں دکٹر رانی راوت کی تو انیلو پچھلی بار انیلو کا موجودہ مہلے تھا زیادہ مجبوط ہے اس لیے انیلو کا گراب اپنے آپ وہاں پر کمجور ہو جاتا ہے بی بھاجن کی وجہ سے تو ایسا کہ سکتے ہیں کہ ہر فکمار وہاں پر پچھلی بار کی مجبوط دکھ رہی ہے اور کہ سکتے ہیں کہ وہاں اگر بی جی پی کانگریس میں مقابلہ اگر وہاں پر رہے گا تو ایسے میں جو ہے بی او جی جی پی بھی فائٹ میں دکھیں گے جس طرح سے پچھلی بار چار امیدوار فائٹ میں تھے اور لیکن جو مدہ ہوگا خاص طور پر دکھرا کہ انو چھت تین سو ستر جو جمہ کسمیر سے ہٹایا گیا ہے 35 سے انو چھت تین ستر کی کئی دھارا وں کو ختم کیا گیا پر اگر پر پر بھی بیدھان سبا چھتر پر پڑے گا متوں کا بیبھاجن کانگریس اور بیجے پی بیچ بیجے پی بیجے بیجے پی جیسے سروی جب کرنے گئے تھی حدین ویدان سبا میں تو لوگوں کا ریاکشن یہ تھا کہ انو 63 ستر پر ووٹ کریں گے کیا آپ کو لگتا ہے لوگ سب الیکشن پر راشتر بھی بندے ہے جو یہاں کی بکاس کی بات ہے وہ بندہ بھی پر بھا بھی رہے گا یہ نہیں کہ اس بندے کے ہم پی رہے گا لیکن پوری چناؤ کو پر رابط کرے گا ایسا نہیں ہے جن کو سمسی 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 آتی ہیں جو ان کو وکاس کی بھائی پاس پانی بات ہے تیب ججپا بچپا کا کمبائن ہے تو ترکون سمسی دیکھنے کو مل ستا ہے بات جو 370 کو ان 60 والی بات ہے اس میں چناؤ میں دو مہینے کا سمیں دو مہینے بات شاید لوگ یہ بات تھوڑی تھوڑی شاید اتنی آخر مقتہ سے لوگ نہیں سوچ پائیں شاید اس دلی مطرہ روڈ پر ہے ہائیوی پر بس ایک ویدھان سب شیطر اگر وہاں وکاس نہیں پینے کا پانی نہیں سچائی کا پانی نہیں اور سمسی آئے اچھی سواستے سویدھائی نہیں ایجوکیشن نہیں تو مرے کو لگتا ہے وکاس ایک مددہ رہے لوگوں کی نظر سویدھاؤں اور یہ راجنیتی بہت دلچسپ ہے سیاسی جنگ جاری ہے سبھی دعویدار اپنے قسمت آزمانا چاہتے ہیں ٹکٹ کسے ملے گی دیکھنا ہوگا بہرحال ایک نئے حلقے کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے سروے ریس 2019 کے ساتھ ایک بریک کے لئے رکھ رہے ہیں